شارک سے کہو ہمیں اس کی ہر شرط منظور ہے وہ جس قسم کے سٹام پیپر پر جو بھی لکھوانا چاہتا ہے جیسا بھی کہے گا ہم لکھ دیں گے مگر ہمیں رسوہ نہ کرے یا پھر میری بیٹی کو مار کر اس کی لاش بھیجتے میں صبر کر لوں گی خالہ جان ریفت آپی نے دہل کر کہتے ہوئے نویرہ کو دیکھا جو لب بھیجے بڑے صبر سے دیکھ رہی تھی نویرہ کہاں اس سے بات کراؤ میں سمجھاتی ہوں اسے زر چھوڑ دے ایک اغوہ شودہ لڑکی کے مقدر میں شاید ایسے ہی مرد لکھے ہوتے ہیں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انہوں نے گویا رفت باجی کے دل پر کھونسا مارا تھا شارک تمہیں خدا سمجھے نہاں قضب کمائی تم نے بہتے آنسوں سے انہوں نے موبائل نویرہ کو تھما دیا نویرہ نے چپٹ کر موبائل کان سے لگایا تھا اممہ روتی بلکتی آواز سمیت بلڑ کھڑا سی گئی رفت آپی نے سہارا دے کر بستبر بٹھا دیا اممہ ماں کو روتے سن کر وہ سارے ضبط کھو گئی تھی اممہ خدا کیلی مجھے یہاں سے نکلوائیں اممہ وہ گویا خود پر اختیار ہی کھو گئی تھی نویرہ میری بچی رونا نہیں سبر کرو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے انہوں نے اپنے آنسوں صاف کر کے اسے تسلی دی مگر اسے قرار کھا تھا کہاں سے کروں سبر اممہ مار رہی ہوں میں یہاں پل پل رفت باجی نے اسے محبت سے بازوں کے حسار میں لے لیا اممہ بھلا کیا بگڑا تھا میں نے اس شخص کا کیوں پیچھے پڑ گیا ہے یہ میرے وہ بلک ہی تو گئی تھی دوسری طرف اممہ مشکل میں گھر گئیں عورت بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے جیسے دولت اور حسن ہوتا ہے مرد اپنی کنی پر آئے تو کچھ نہیں دیکھتا خاندانی نجابت و عزت و عبرو تک ملیامیٹ ہو جاتی ہے میں تو خود بھی جرم پوچھ پوچھ کر تھکی ہوں وہ کہتا ہے وہ صرف تمہاری محبت میں ایسا کر رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال وہی جانتا ہے یہ محبت ہے یا وقتی گشیش اللہ تمہارا مقدر اچھا کرے ایک داخلہ گیا ہے ساری عمر کے لیے اممہ کی آواز کی شکست و ریخت اسے توڑ پھوڑ کر گئی تھی نویرہ تھیان سے میری بات سنو اگلے ہی پل اممہ کا مضبوط لے جا اسے خود کو سنبھالنے پر مجبور کر گیا ساجد اور نبیل انتقام میں اندھے ہو رہے ہیں تمہیں تو میں کھو ہی چکی ہوں اب اپنے گھر میں مزید آگ لگتے نہیں دیکھ سکتی ایسی صورت میں کہ جب رکھ والا ہی چور نکل آئے تو نبیل اور ساجد کو قسم و وعدوں سے میں نے مجبور کر لیا ہے شارک سمان سے بھی کہہ چکی ہوں کل تمہاری نواز انکار کر کے نہ بھاگتا تو ابھی رخصتی کرنا ہی تھی شارک اس حد تک چلا گیا ہے تو اب کوئی را نہیں بچی شارک کو میں نے راضی کر لیا ہے نکا وہ تم سے وہیں کرے گا پھر تمہیں ہمارے پاس پھیج دے گا کل سارے خاندان کے سامنے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کرنے کا وعدہ کر چکی ہوں اما نویرہ کی چیخ اس کے حلق میں ہی کنگ گھٹ گئی میں مجبور ہوں ابھی تو کوئی بھی نہیں جانتا حتاکہ زبیدہ اور فاروق وغیرہ سے بھی چھپا لیا ہے آپہ کو بھی منع کر چکی ہوں صرف شارک اور رفت ہیں یا ہمارے گھر کے افراد اپنے سر پر مٹی کون ڈالے گا شارک زد پر ہے ابھی وہ تمہیں اپنانے کو تیار ہے کل کلان کو کوئی بات نکل گئی تو میں کیا کروں گی لوگوں کو کیا کہتی پھوروں گی لوگ نہیں دیکھتے کہ قصور کس کا ہے لوگ تو صرف موضوع دیکھتے ہیں تم میری لادلی چہیتی بیٹی ہو تمہاری زلط میں کیسے برداشت کر لوں ابھی ماں کے مجبوری سمجھو جیسا شارک کہے کر لو امہ میں مر جاؤں گی مر تو ہم بھی گئے ہیں جیتے جی امہ اب کھل کر رو رہی تھی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا شارک ہر حد پار کر گیا ہے اسے سمجھانا بجانا بیکار ہے تم ہی اکل سے کام لو میری بچی اپنی ماں کو جیتے جی مت مارو اس کی طرف سے تم بدگمان تھی یا اس نے تمہارے اوپر جب ہاتھ ڈالا تھا تو ذکر کرتی ہم کوئی صد باب کرتے اب تو توفان آ چکا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے اب تو صرف نقصان کے تخمینیں لگانے کا وقت ہے کل پونجی لٹ چکی ہے اب کیا کروں امہ نے روتے ہوئے کال بند کر دی تھی گویا نویرہ موبائل بستر پر پھینکتے رفت باجی کے گلے لگ کر ایسے روئی تھی جیسے کوئی اپنی موت سے پہلے روتا ہے شاید پہلی اور آخری دفعہ کا رونا تھا یا پھر ساری عمر کا خالدہ بیگم سے بات کرنے کے بعد وہ ایسی گمسم ہوئی کہ مضاحمت انکار سب بھول بال گئی تھی رفت باجی اور ریسپی انجم کی بیگم ایرم نے مل کر اسے تیار کیا تھا نکاح سے پندرہ من قبل نویرہ اپنے سامنے ساجد بھائی اموہ اور ساجدہ باجی کو دیکھ کر بھنچکا رہ گئی نویرہ اموہ نے اسے گلے لگا کر جو پیار کیا تنویرہ جو خود کو بمشکل سنبھال رہی تھی پھر ٹوٹ گئی وہ لڑکی ہی تو تھی ایک عام و کمزور سی مخلوق بھلا ان متواتر ہونے والے حساس سے بھگھرتی نہ تو کیا کرتی اس کے ضبط کے لیے یہ کڑا امتحان تھا جی جا رہا تھا کہ بس موت آ جائے یا دل بند ہو جائے آپ لوگ کیسے آئے شارک کا ہی کوئی آدمی گیا تھا لینے شاید کوئی دوست تھا اموہ نے سجید سبری نویرہ کو دیکھ کر نظریں چورائیں تو نویرہ کے دل سے ہوق اٹھی اموہ ایسے کیوں ہو رہا ہے دعا کریں بس مجھے موت آ جائے ساجدہ باجی نے تڑپ کر اسے دیکھا تو اموہ نے اسے یوں بازوں میں سمیٹ لیا جیسے کسی ناگہانی سے بچانے کو ماں بچوں کو سمیٹ لیتی ہے بس اپنے رونا سبر سے ہوسدے سے دیکھو مجھے بھی تو پرداشت کر رہی ہوں اپنی بیٹی پر اختیار نہیں رہا میرا میرے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا نواز کالک مل گیا ہے ہماری پیشانیوں پر پھر بھی عزت کی گرتی امارت کو سنبھالنے کی تقدوں میں اپنا سب کچھ دو پر لگا رہی ہوں ساجدہ باجی نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے ضبط کرنے کا اشارہ کیا تو وہ امہ کے سینے میں سردیاں آسو بہاتی رہی کچھ دیر بعد ایرم اس کا شہر اور ساجدہ بھائی نکاح خوا کے ہمراہ چلے آئے تھے ایجاب و قبول کے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ لڑکھڑا گئی تھی جس شخص کی صورت سے بھی نفرت محسوس ہوتی تھی عمر بھائی کے لئے اس کے نام پر مصدوب ٹھہری تھی ریجسچر پر سائن کرتے ہوئے کلم کئی بار لڑکھڑایا تھا ساجد بھائی لب بھیجے ساری کاروائی دیکھتے رہے تھی نکاح خواں کے جاتے ہیں انہوں نے نویرہ کو ساتھ لگا لیا شارک نے اس قابل تو نہیں چھوڑا مگر تمہارے لئے دعا ہے خوش رو کیسا ہارا ٹوٹا لہ جاتا وہ امہ کے سینے میں مو چھپا کر ایسے روئی تھی کہ کمری میں موجود ہر آنکھ عشق بار ہو گئی رونے سے سارا میک اپ دھل چکا تھا ایرم نے سارا میک اپ دوبارہ سوارا اور پھر اسے دھام کر باہل لے آئیں اور وہ بودھ بنی ان کے اکامات پر عمل کرتی رہی امہ نے ایک گہری سانس خارج کر کے اس کے ساتھ قدم بڑھائی تھی شارک زمان اس وقت اپنے دوست ایس پی انجم کے پراہم کردہ گھر میں تھا دوستے باپ سب وہیں مدو تھے اس نے یہ ساری کروائی اچھی خاصی گیدرنگ کٹی کر کے سرانجام دلوائی تھی نکاح ہونے تک وہ نویرہ کی طرف سے خوبصدا تھا اب جبکہ نکاح ہو چکا تھا سجی سوری نویرہ کو سوپے پر لا بٹھایا گیا تھا تو وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا ایس پی انجم نے اسے بھی نویرہ کے پہلوں میں لا بٹھایا تھا فوٹوگراف پر دھڑا دھڑ تصاویر لینے لگا تھا امہ اور ساجدہ باجی کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی کہ اس قدر احتمام سے ان کی زلط اور اسوائی کا بندوبست کیا گیا تھا شارک زمان نے ان کے ساتھ جو کیا تھا ساری عمر کا کھاؤ تھا جو شاید ہی بھرتا اپنی عزت و وقار کا پاس تھا کہ وہ چپتے مگر اندر تو قیامت کسی مزاہمت تھی تصاویر کے سلسلے کے بعد کھانے کا دھوچ چلا تھا اچھی لگ رہی ہو اس پی انجم اور اس کی بیگم تمام اہمانوں کو دوسرے کمرے میں جہاں کھانے کا اے تمام تھا لے گئی تھے بس ادسرار وہ ریپت باجی ساجدہ اور امہ کو بھی لے گئی تھی اس وقت کمرے میں دونوں ہی تھے شارک زمان نے جھوکے سر کو اوپر اٹھاتے بھر پور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو نویرہ نے اگدم نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اندر مر جانے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ ہونٹ کچل کر رہ گی یہ شخص اس کی حیات کی سب سے بڑی آزمائش تھا شاید ہاتھ جھٹک دینے سے تم میرے اس اختیار سے باہر نہیں ہو جاؤ گی جو کچھ دیر قبر کے نکانامے میں میں یہ اختیار حاصل کر چکا ہوں پھول ہے تمہاری میں اتنی سستی نہیں ہوں غزب کی پھنکار تھی شارک زمان نے شدت سے محسوس کیا پھر ہنس دیا نویرہ کے جگڑ جگڑ کرتے سرابہ نے آنکھوں کو جگمگا دیا تھا اب تو ایسے مت گو مزر شارک بن چکی ہو نویرہ بے بسی سے رو دی دونوں سات سات سوفے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے یہ ایک درمیانے درجے کا کمرہ تھا جہاں مہمانوں کا انتظام کیا گیا تھا مگر اب کمرہ خالی تھا شارک زمان کو اس کے وجود سے شمیں پھورتی محسوس ہوئیں اس وقت تو کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا من چاہی دولت مل رہی تھی نگاہیں خیرہ کن ہو رہی تھی دل الوہی طرح نے گانے کو مچل رہا تھا فتح سے مسرور شادہ اور عقصہ جانتی ہو میں اس وقت کتنا خوش ہوں کاش تو مندازہ لکا سکو مجھے جیسا عاشق سادق تو تمہیں زمانے بھر میں کئی نہ ملتا تمہارے لئے آگ کا دریاء پار کیا ہے دات نہیں دوگی میرے حسلے کی ناممکن کو ممکن کر دکھایا دیکھا کیسے تمہاری امہ بھائی بہن اس نکاح کو کامیاب بنانے کے لئے چلے آئے ہیں نویرہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے وہ اس وقت اس شکیل قلب کی رودات سننا بھی نہیں چاہتی تھی اپنی شکست سن کر رہے صحیح اوسان بھی خطا ہونے کو تھے ظالم ہمیشہ ظلم کر کے خوش ہی ہوتا ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی خواہش میں اس نے کہا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا ہم ظالم ہیں کہ مظلوم فی الحال تو مجھے اپنا آپ اس عاشق صادق کی مانت لگ رہا ہے جس کی محبت باریاب ٹھہری ہے ادھر تو سرشاری کا عالم تھا کچھ اثر ہی نہ تھا وہ بنتمائی تھا نویرہ نے سختی سے ہوت ڈانتوں تلے دبا لیے کیا فائدہ اس دیوار سے سر پھوڑنے کا کھانے کے بعد مہمان رخصت ہو جائیں گے اور خالدہ چچی وغیرہ تم اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں ساتھ رخصت کرنے میں کوئی وعدہ خلافی کی تو میں عدالق تک چاؤں گا میں سردھڑ کی بازی لگا کر اس میدان میں کودہ ہوں تمہارے بھائی اور والدہ کو باور کروا چکا ہوں اب تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی جذباتیت کے ہاتھوں کی تم خود کو نقصان نہ پہنچا لو اگر تم نے کوئی ایسی ہماکت کی یا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے خاندان کو زندہ درگور کر دوں گا سمجھ رہی ہو نا تم نویرہ پٹی پٹی آنکھوں سے اس کی بکوا سنتے گئی کس قدر کساب تھا یہ انسان کل تمہاری رخصتی تیہ ہے اگر تمہاری فیملی تعاون کرے گی تو تمہاری گمشدگی اور اس نکاح کی ساری کاروائی خفیہ رہے گی ورنہ پھر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی نبیل کی طرف سے مجھے خوف ہے مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ نکاح کی ساری کاروائی قانون قوائد کے تحت وقو پذیر ہوئی ہے ایس پی انجم تمہارے بھائیوں پر مکمل گریب ترکے ہوئے ہیں اگر انہوں نے کوئی چالبازی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس طرف سے بھی عملی کاروائی ہوگی اپنی بیوی کو حبس بیجاں میں رکھنے کے جن میں سیدھا جین میں بھی جوا دوں گا وہ حیرت سے خون سفید ہوتے دیکھ رہی تھی یہ وکیل اور نکاح ہوا کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں تم سے رشتہ قائم کرنا ملے کوئی مشکل نہ تھا ان لوگوں کا تعاون میرے لئے تشکر کا باعث ہے کہ کل کنا کو کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو میری حیثیت مضبوط ہوگی یہ فوٹوگرافر یہ تصاویر تمہارے بھائی ماں اور بہن کی موجودگی کوئی چیز بھی میرے خلاف نہیں جا سکتی اب تو میں تم میں جانے دے رہا ہوں کہ یہ سب نیری اور تمہاری فیملی کے درمیان تیہ ہوا ہے مگر کل تمہیں ہمیشہ یہ ساری دھمکی آمیز گفتگو نویرہ کے حساب پر ہتوڑے کی مانت برس رہی تھی وہ نارمل حساب کی مالک نہ ہوتی تو بھی یہ سب اس کے حساب کو توڑ پھوڑ دیتا وہ تو پہلے ہی زب کے مراحل سے گزر رہی تھی ان دھمکی آمیز حدایتوں پر وہ سسکی بھرتے سوفے کی پشتگاہ پر سر ٹکا کر آنکھیں مون گئی نویرہ شاہری کو ایک دم حساب پر اس کے حساب پر کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال گیا ہے اس نے اگلے ہی پر ٹون بدل کر پکارا تو نویرہ نے نفرت سے مزید آنکھیں بند کر لی وہ اس شخص کی آواز بھی سننا نہیں چاہتی تھی اس نے اپنے آپ کو یوں ہی بے حواظ پڑے رہنے دیا یا اللہ پس مجھے موت آ جائے بڑی شدت سے اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا ماما تائی جان کے اس سارے طرز عمل و شدید رد عمل کے پیچھے کیا مہرکات پکار فرما ہے ایسی کیا بات ہے جس نے ان کے دل میں موجود ہمارے خلاف نفرت کے زہر کو اس انداز میں ہم پر اچھالا ہے ایسا کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ کہ آج آپ کی اولاد بھی زیر عطاب آ چکی ہے زرش زرش کے اس تفسار پر شاہستہ حیران رہ گئے تھی گستاخی معاف مگر مجھے علم ہونا چاہیے آپ نے مجھے ہمیشہ منع کیا ہے کہ میں تائی ابو کے ہاں نہ جاؤں آپ نے ہر بار مجھے تائی امی کے طرز عمل کا حوالہ دیا اور سختی کی مگر کیا ہوا میں ہر بار آپ کے ہزار منع کرنے کے بابجود وہاں گئی کہ مجھے اگر ایک طرف وہاں کے محبتیں اپنی طرف کھینستی ہیں تو دوسری طرف تائی امی کے رویے کی وجہ کیا ہے آپ مجھے صاف بتانے کے بجائے مختلف بہانوں سے وہاں جانے کو کیوں منع کرتی ہیں آپ نے مجھے اشاروں میں سمجھایا کبھی اسی وجہ نہ بتائی اگر اس سب میں میری ہماکتوں کا ہاتھ ہے تو آپ بتائیں باقی سب کس کھاتے میں جاتا ہے شائزدہ حیران و ششتر دیکھے گئیں وہ اسے ابھی تک کم عمر نہ سمجھ سی بچی سمجھ کا نظر انداز کر رہی تھی اپنی طرف سے مکمل احتیاط برتی تھی مگر ذریعہ اس انداز میں ان کے ان عامال کو محسوس کر گئی ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا اتنا کچھ سہ کر بھی تو مجھے اکل آنی ہے کیا تھا آپ مجھے بھی وہ ساری کتھا پہلے ہی کہہ دیتی جو ہادی آپا اور کچھ حد تک نوشی بھی جانتی ہیں ان کے قدموں میں بیٹھی ان کے ہاتھ تھامے اس نے بہت خفا انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے شکوا کیا تھا ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے ٹالنا چاہا مگر وہ اتنی ہی سختی سے بول اٹھی ہرگز نہیں ماما آپ کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا اتنا بڑا بہتان میرے لئے تو مر جانے کا مقام ہے بتائیں مجھے ایسی کیا بات ہے جو ہادی آپا کی ذات کے بعد اب مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں اب کے بعد شاہستہ بیکم انکار نہیں کر سکی تھی حیرت سے زرش کو دیکھتے نگاہیں چورائی تھی والدین اگر بچوں سے کچھ چپاتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی پرداداری کرتے ہیں پھر تم میری نظر میں ابھی بھی کام عمر جذباتی سی بچی ہو تمہیں کچھ سن کر تم میں رشنوں سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی تم تایا کی فیملی سے جس قدر اٹیس تھی میرا نہیں خیال تھا کہ تمہیں ذینی طور پر پریشان کروں اگر مجھے علم ہوتا یہ سب بھی ہونا ہے تو ہادی کے بعد تمہاری طرف سے کبھی غفلت نہ برتی ہر چند کے میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ ایسی کوئی صورتحال نہ ہو جو تائرہ کو گھڑیاپن دکھانے پر مجبور کرے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہادی کے معاملے میں تو بات گھر میں ہی دب گئی تھی وہ تمہاری ذات پر پرخچے اڑا دی اس طرح تشت عزبام ہو سکتی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آر ٹھہرے تو زرش نے محبت سے ان کے ہاتھ مضبوطی سے گرفت میں جھکڑ لیے میں نے تو تائرہ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا مگر قصور بار ٹھہرا دی گئی اب دیدہ لہجے میں انہوں نے اپنے آنسو ساف کیے تم نے میراج بھائی کا گھر دیکھا ہے انہوں نے تائرہ کے سب سے بڑے بھائی کا نام لیا تھا اس نے سار ہلا دیا تو انہوں نے ایک گہرہ سانس لیتے گفتگو آگے بڑھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم اور ہمارے تائرہ یعنی زہیر الدین صاحب اکٹے ہی ایک گھر میں اوپر تلے رہائش پذیر تھے تائرہ کی کل چھے اولادیں میراج بھائی سابر بھائی کے اثران منصور کمر النصہ اور سب سے چھوٹی تائرہ تھی ہمارے اببا جی کے ہاں صرف ہم دو بہن بھائی ہی پیدا ہوئے تھے اببا جی اور تائرہ جان اکٹے ہی کاروبار کرتے تھے شاہستہ بیگم دور کہیں خلاوں میں کھوشتے ساری کتھا سنا رہی تھی زرش یہ سب جانتی تھی بڑے صبر سے وہ ایک ایک لفظ سماعت میں اتار رہی تھی اببا جی کون کے کسی دوست نے اپنے ساتھ شراکت داری میں بزنس کرنے کو کہا تھا اس زمانے میں تائرہ اور اببا جی درمیانے درجے کی آمدنی کے مالک تھے اببا جی نے تمہارے دادا اور ہمارے خالو احمد صاحب سے کرز لیا تھا اور پھر کاروبار شروع کر دیا قسمت اچھی تھی خوب میند رنگ لانے لگی سالوں میں ہمارے دن پھرے تھے اببا جی نے تائرہ کو سارا کاروبار سوم کر اپنا علیدہ سے بزنس شروع کر لیا تھا ہمارے خالو شروع سے ہی رئی اس انسان تھے دولت کی پراوانی ان کے ہاں شروع سے ہی رہی تھی لہٰذا مروت والے انسان تھے اببا جی نے کچھ ہی عرصے میں ان کا کرز واپس کر دیا تھا تائرہ مجھ سے عمر میں ایک ڈیٹھ سال چھوٹی تھی جمال بھائی کی ولادت کے کئی سالوں بعد میں پیدا ہوئی تھی میں اور تائرہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی تعلیمی ادارے سے تعلیمی ندارج تیہ کرتے آگے بڑھے تھے تائرہ سے میری شروع میں اچھی دوستی تھی خوب پیار ہوتا تھا ہم دونوں میں میراج بھائی کی شادی تائرہ جان نے ہماری کم عمری میں ہی کر دی تھی البتہ ہم دونوں ایف ایسی میں تھی جب سابر بھائی کی شادی ہوئی تھی کیسرہ اپا کی طبیعہ شروع سے ہی عجیب تھی ہر سو تمہ سے بھرپور انہیں مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہوتا تھا میں والدین کی اکلوتی ہی نہیں خاندان بھر کی لادلی چہیتی بیٹی تھی تائرہ کی تینوں بیٹیوں کے نسبت ہر کوئی مجھے فوقیت دیتا تھا اور کیسرہ اپا کو یہ بات بڑی کھٹکتی تھی شروع شروع میں انہوں نے صرف میری بات تو میرے کپڑوں پر تنقید شروع کی تھی مگر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو انہوں نے میری تعلیم سے لے کر میرے کہیں آنے جانے کسی سے ملنے ملانے پر بھی تنقید کرنا شروع کر دی ہمارے تائرہ جان تو ایسی طبیعت کے مالک نہ تھی اور نہ ہی ایسی حازدانہ پترت ہماری تائی مرہوم کی تھی نہ جانے وہ کس پر چلی گئی تھی میراج بھائی سے لے کر تائرہ تک کوئی بھی کیسرہ اپا کے دور طریقوں کو پسان نہ کرتا تھا انہیں اپنی منمانی کرنے کی عادت تھی اپنے سے چھوٹے کمروں نصہ اور پھر تائرہ پر خصوصی روب رکھتی تھی یہ دونوں ان سے دبتی بھی تھی انہیں بندے کو اپنے زیر کرنے کا فان آتا تھا وقت گزرتا چلا گیا ہمارے اببا جی کی حیثیت خاصی مستحقم ہو گئی تو اببا جی نے اسی گھر میں اپنے حصے پر نئی جدید طرز کا بنگلہ تعمیر کروا لیا ہمارے اس اقدام سے تائی کی پوری پیملی ایک عجیب سے کمپلیکٹ کر شکار ہو گئی تھی اببا جی نے بڑی کوشش کی کہ تائی جان ان کے ساتھ مل کر کام کریں مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ مل کر کام کرنا ہی ہوتا تو تم علیدہ کاروباز شروع ہی کیوں کرتے ان کے دولت میں ان کے دل میں قدورت آ چکی تھی اور اببا جی انہیں سمجھاتے رہ گئے کہ اس کام میں ترقی کے مدارج نہ تھے سو انہوں نے دوسرا کام شروع کیا تھا اب جب کہ وہ اپنے قدم جمع چکے ہیں تو اب دونوں کے مل کر کام کرنے میں کیا حرج ہے مگر تائی جان بڑے انہ پرست تھے انہوں نے اببا جی کی بات قطعی نامانی اور دلوں میں مین آنا شروع ہو گیا وقت گزرنے کا نام ہے سو گزرتا رہا جمال بھائی جو سابر بھائی کے ہم عمر تھے ان کا رشتہ ہم نے نفیسہ آپا سے تیہ کیا تو سعید بھائی تمہارے پاپا اور خالو جان وغیرہ کی عام دورافت ہمارے ہاں خاصی بڑھ گئی پہلے وہ بہت کم آتے تھے کسی فنکشن یا دعوت وغیرہ پر ہی آنا ہوتا تھا وہ بھی صرف خالہ اور خالو یا کبھی کبھا نفیسہ آپا بھی آتی تھی تمہارے تایا اور پاپا اپنی تعلیم مصروفیات کی وجہ سے کم ہی کئی آتے جاتے تھے نفیسہ آپا کا رشتہ تیہ ہونے کے بعد عام دورافت بڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ سعود احمد کی دلچسپی میری ذات میں کچھ بڑھنے لگے ہیں انہوں نے کبھی اظہار تو نہ کیا بس ان کے رویوں سے ہی مجھے اندازہ ہوتا رہا اس راز سے صرف میں یا تمہارے پاپا باخبر تھے مگر نہ جانے کب اور کیسے کیسرا آپا اس راز کو پا گئی انہوں نے میری زندگی اجیرن کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی آتے جاتے مانی خیز باتیں تنس یا جملے میں بہت تحمل اور شرافت سے انہیں برداشت کر دی رہی کہ یہاں تک کہ نفیسہ آپا بیا کر ہمارے گھر چلی آئیں وہ تسلسل سے بولتے بولتے رک گئی تھی زرش نے چونک کر انہیں دیکھا زرش کے بیتابی اور روچ پر تھی ماما جان پھر کیا ہوا کیسرا آپا حاسد فطرت کے ساتھ بڑی ستی سوچ کی مالک واقع ہوئی تھی انہوں نے میرے ساتھ ساتھ نفیسہ آپا سے بھی بیر باندھ لیا تھا آپا تو حیران رہتی کہ کیسرا ان سے اس قدر خار کیوں کھاتی ہیں مگر ہر بار ہم کیسرا کی عادت کہہ کر انہیں ٹال جاتے تھے صرف ہم ہی لوگ نہیں کیسرا کی فطرت سے تایا کی پوری پیملی بھی وخوبی آگا تھی اور اکثر اوقات اس کے انداز و اتوار سے ہر کوئی نالا رہتا کیسرا کی کچھ فطرت تیسی تھی کہ وہ ہر اچھی اور دل پسند چیز کو صرف اپنے گبزے میں اپنے زیرے تسلط دیکھنا چاہتی تھی نفیسہ آپا کے شادی سے سعید بھائی اور سعود احمد ہمارے ہاں اکثر آنے لگے تھے وہ لوگ جب بھی آتے کیسرا آپا ہمارے ہاں مستقل آ دھمکتی شروع میں تو ہم نے بہت نظر انداز کیا مگر جب سعید بھائی نے نفیسہ آپا سے کیسرا کی چلاک فدرت کی طرف سے ناپسندیدگی کا تذکرہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیسرا آپا کیا چاہتی ہیں دراصل وہ قسمت پر شاکر رہنے والی انسان نہ تھی اور سعید بھائی اپنی تمام ترمردانہ وجہہ سلجے ہوئے اندازہ اتوار سمیت کسی کو بھی متاثر کر سکنے کی صلاحیت کے مالک تھے کیسرا ان کی ہر بار ہمارے ہاں آمد پر کچھ ایسی حرکت کر جاتی کہ وہ زرچ ہو جاتے تھے ایک دن انہوں نے نفیسہ آپا سے صاف لزوں میں کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کو سمجھائیں ورنہ وہ کسی قسم کی رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھیں گے آپا کے اس تفسار پر اور قرید پر انہوں نے انکشاف کیا کہ کیسرا آپا نے ان سے کھلے عام اظہار محبت فرمایا ہے آپا نے امہ سے بات کرنے کے بجائے مجھ سے بات کی اور کہا کہ میں کیسرا سے بات کروں اور جب میں نے کیسرا سے بات کی تو وہ حد سے ہی اکھڑ گئیں میری جو عزت افضائی انہوں نے کی وہ علیدہ انہوں نے تو نفیسہ آپا وہ سعید بھائی کو بھی نہ بخشا مجھے ابھی بھی یہ الفاظ نہیں بھولتے سعید احمد کی الزام میں ہے بجھ پر الزام لگانے کی جرت کیسے کی اس نے اتنی بے وقت نہیں ہوں سعید احمد کو کس چیز کا غرور ہے نرٹی میں نہ ملا دیا اس کا غرور تو کہے اس دھمکی کو میں وقتی اشتعال کا سبب سمجھی تھی مگر آنے والے حالات و واقعات نے ثابت کر دکھایا کہ میز دھمکی نہ تھی تباہی کا ایک ریلہ تھا جو صرف ہماری ہی نہیں سعید بھائی کی زندگی کی تمام خوشیوں کو بھی خاکستر کر گیا تھا شاہستہ بیگم نے پرملال انداز میں کہتے ہیں اپنی بھیگی بلکوں کو صاف کیا پھر کیسرہ آپا کے دل کی قدورت مزید بڑھی ہاں تائرہ کرویا میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا تائرہ کم گو دھیمے مزاج کی مالک لڑکی تھی اور کیسرہ آپا کا اس پر مکمل کنٹرول تھا چونکہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی تایا اور تائی کی وہ توجہ اور محبت اسے کبھی میسر نہ سکی جو کیسرہ آپا دیگر بہن بھائیوں کو ملی تھی جواباں وہ اپنی ذات میں سمٹی سمٹائی لڑکی کے روپ میں سب کے سامنے آتی تھی ہما وقت دوسروں کے اشارے پر سر جھکانے والی ماں بین بھائیوں کی جی حضوری کرنے والی ہر کوئی اس پر روب رکھتا تھا چھوٹی سی بات پر بری طرح ڈانٹ دیا جاتا جس کی وجہ سے اس کے اندر کمپلیکس پیدا ہوتا چلا گیا کہ وہ غیر اہم ہے ہاں گھر سے اٹھ کر سکول کالج میں بلکل مختلف طائرہ کے روپ میں نظر آتی تھی وہ ذہین تھی اس کے سادسہ اس کی ذہانت کی تعریفیں کرتے تھے تو وہ خوش ہوتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے گھر کی جانب سے اپنے غیر اہم ہونے کا ملال مٹنے لگا ہو مگر وہ ذہین ہونے کے باوجود گھرے لو سطا پر بدو احمق ہی مشہور تھی جس نے جو کہا کر دیا جس نے جیدر چلایا چل دی خاص طور پر کیسرا جن کی فطرت میں دوسروں پر حکمرانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا انہوں نے اس سے کبھی کسی لائک کھی نہ سمجھا تھا اور طائرہ ہمیشہ ان کے زیرے اثر رہتی تھی ان سے خائف ان کے ہر حکم پر پرمابرداری سے سر چکانے والی جی حضور لڑکی کیسرا آپا کا رشت آیا تو انہوں نے خوب وویلہ مچایا مگر ہمارے تایا جان بڑے اصول پرست انسان تھے بیٹی کی پترت سے آگا بھی تھے انہوں نے اس کی کسی اعتراض کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس طرح کیسرا آپا بیا کر سسرال چلی گی میرے اور نفیسا آپا نے ان کے شادی ہونے پر خصوصی شکر کیا تھا کیسرا آپا کی خوش قسمتی کہلے یا بد قسمتی ان کو سسرال بھی ویسی ہی مطلب برست اور حاسد فطرت کی حامل ملی ان کے شوہر تو ہو وہو انہی کی فطرت کے مالک تھے کیسرا آپا جو روتے دھوتے رخصت ہوئی تھی چاند ہی دنوں میں ساری سسرال پر چھا گئی تھی نیا پوری طرح ان کی مٹھی میں تھے سسرال نزدیک ہی تھے اس لئے ہر دوسرے دن میکے کا چکر لگانا وہ اپنا فرض سے اولین سمجھتی تھی احمد خالو سعید بھائی کی شادی کرنا چاہتے تھے پہلے تعلیم اور پھر بزنس کے جھمیلوں میں وہ شادی کا پروگرام ملتوی کر رہے تھے سعید احمد اب سیٹل تھے تو خالو جان اور خالا جان ہمارے ہاں آئے تھے ان کے لئے میرا ہاتھ مانگنے کیا بڑے صبر سے سنتی زرش کی چیخ ہی نکل گئی تھی بے حد حیران کی سے شائستہ کو دیکھا پھر خالا خالو بے خبر تھے مگر نفی صاحبہ تمہارے پاپا کی میرے متعلق پسندیدگی سے بے خبر نہ تھی ٹھیک ہے تمہارے پاپا اور ہمارے درمیان کبھی سلسلے میں بات چھیت نہ ہوئی تھی مگر اس ایک خاموش تعلق تو تھا ہی سعید بھائی کے اس رشتے سے متعلق کیا جذبات میں قطعی لاعلم تھی امہ اور اببا جی نے سوچ کر جواب دینے کو کہا تھا تو پھر ماما پاپا سے آپ کا رشتہ کیسے تیہ ہوا زرش کے لیے یہ سب کچھ ان کے شاپ سے کام نہ تھا اس کی حیرانگی قابل دیت تھی اگلے دن ہی سعید بھائی ہمارے ہاں چلے آئے تھے وہ کچھ پریشان و متفکر تھے میں جو خود بھی الجی ہوئی تھی ان کو دیکھ کر نظریں چراغی ایسے وقت میں جبکہ رشتے کی بات چل رہی تھی ان کی آمد کچھ تاجب آمیز بھی تھی جب انہوں نے گمسمو کتی علا تالکی سے بھرپور انداز اپنایا تو مجھے بھی کھٹک سی ہونے لگی وہ میرے ساتھ بڑے حلیم و شفیق رہے تھے ایسا رویہ تو کبھی تھا ہی نہیں میں پریشان بھی ہو گئی تھی مگر میری پریشانی کا حل تب ملا جب انہوں نے مجھ سے اپنی پریشانی شیر کرتے ہوئے انہوں نے رشتے سے انکار کیا تھا بلکہ مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا زرش کی توجہ کا خاص ہی عالم تھا وہ فوراں چوکی انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا انہوں نے اس دن مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے میں ان کے لئے نفیسہ اپی کی طرح ہوں انہوں نے مجھے ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے ہاں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور صرف اسی سے شادی کریں گے ماما زرش کے لئے انکشاف کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا کون تھی وہ تاہرہ زرش کو لگا اس کے دماغ پر پر خچے اڑ گئے ہیں جی اس کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا تھا ہاں وہ تاہرہ تھی جسے وہ دل اور جان سے پسند کرتے تھے اور تاہرہ چونکہ فیملی میں سب سے چھوٹی تھی اور تاہرہ سے بڑے دو بہن بھائی تھے جو ابھی غیر شادی شدہ تھے اور سعید بھائی تاہرہ کی باری آنے کے انتظار میں اپنے گھر والوں کو نہ جانے کب سے ڈال رہے تھی تلخی سے بتاتے انہوں نے زرش کو دیکھا تو زرش نے اپنے چٹختے حساب پر بمشکل کابو پاتے سختی سے مو بند کر لیا یہ انکشاف سب پر بھاری تھا تلخی سے پر بھاری تھے